موسیقی پیارے دوستو کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ڈاکٹر زہور علیہ السلام شہد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ہومیوپیتھی انڈ ہیلتھ پیارے دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ خانسی کے حوالے سے ہومیوپیتھ کا دویات اور نسخہ جاز شیئر کروں گا چلیں شروع کرتے ہیں پیارے دوستو خانسی اگر اچانک ہو جائے موں اور گلہ خوشکو اور مریض اس اچانک حملہ سے خوف زدہ ہو تو ایکو نائٹ ایک ہزار طاقت میں آر سینک ایک ہزار طاقت میں اور بیلا ڈونا ایک ہزار طاقت میں آدھ گھنٹا کے وقفہ سے دو بار پھر لمبے وقفہ سے جب بھی ضرورت پڑے اور اگر ہر وقت بے چینی لگی رہے تو آر سینک کو عزمانہ چاہیے ایسا مریض جو آر سینک کا تقاضہ کرے لیکن خوشک خانسی اور چھیکیں گرمی سے بڑھیں تو آر سینک آئیوڈائیڈ مفید ہوگی جو کمی خون کے مریض کے لیے بھی مفید ہے خوشک خانسی کے ساتھ اگر نچلے جبڑے اور گلے کے غدود بڑے ہوئے ہوں لیٹنے سے چکر آئیں تو برومیوم دیں جب سردیاں گرمیوں میں تبدیل ہو رہی ہوں تو اکثر نزلاتی تکلیفوں میں برائیونیاں کام آتی ہے جو دو سو طاقت میں اچھا کام کرتی ہے اس موسم میں اگر کالی خانسی یا عام تشنجی خانسی اور دمہ ہو جائے تو ڈرو سیرہ لازمی دعا ہوگی نمدار موسم میں بھی ڈرو سیرہ کی تکلیفیں بڑھتی ہیں اگر بیلاڈونا سے ارام نہ آئے تو کلکیریا کارپ دیں اور یاد رکھیں کہ بیلاڈونا کا مریض پرخون ہوتا ہے اور کلکیریا کا مریض عموما کم ہون والا گرم مزاج مریض کی خوشک خانسی جو بلگمی خانسی بن جائے اور گلے میں پیپ پڑھنے کا رجان ہو تو کلکیریا سلف دعا ہوگی روٹنے کی عادی لڑکیوں اور ہسٹریائی مزاج عورتوں کی خانسی میں اگنیشیا بہترین ہے ریو میکس کی خانسی زدی اور خوشک ہوتی ہے گلے میں سخت خجلی ہوتی ہے خانسی لیٹنے سے بڑھتی ہے اسے چیلیڈونیم کے ساتھ ملا کر دینا بہترین نسخہ ہے اگر یہ کام نہ کرے تو سلفر دو سو طاقت اور اسٹاکس دو سو طاقت باری باری دیں پونجیا کی خوشک خانسی دل کے عرضہ سے تلق رکھتی ہے چھاتی سے آرہ چلنے کی اسی آواز آتی ہے وہ خوشک خانسی جو ہنسنے یا بولنے سے چھڑ جائے فاس فورس کا تقاضہ کرتی ہے یہ سیل اور پھپڑوں کے کینسر کی بھی بہترین دعا ہے شروع میں چند مہینے اسے تیس طاقت سے زیادہ استعمال نہ کریں نیز برائیونیا تیس طاقت میں ساتھ ملا کر یا باری باری دن میں تین چار بار استعمال کروائیں علاوہ زین روزانہ چائے کی چمچی کا چوتھا عصہ حلدی پانی یا دودھ کے ساتھ پلائیں پھپڑے کے کینسر کا بہترین علاج ہے پرانی خانسی میں کالی کارب نمائیہ کام کرتی ہے کالی کارب کے مریض کی آنکھوں کے پپوٹے عموماً متورم ہوتے ہیں اور اکثر کمدر کی شکایت بھی ہوتی ہے جو صبح تین چار بجے ضرور بڑھ جاتی ہے گلے کی سوزش میں جو کان کی طرف جائے نیز مریض کی ناف پر دکھن کا احساس ہو تو پلمبم دو سو طاقت میں یا آیلیم سیپا تیس طاقت میں مفید ہے یہ نزلہ کی وجہ سے ہونے والے کان درد کا بھی فوری علاج ہے یہ کام نہ کرے تو حسبے علامات کیمومیلا یا پلسٹیلا بہترین کام کرتی ہیں ایسے بچوں کی خوشک خانسی میں جن کو پیٹ کے کیڑوں کی شکایت اور ناک کو انگلی سے خجلانے کی عادت ہو سائنہ دعا ہوگی اگر اس کے ساتھ میدہ تضابی ہو تو نقص و امیقہ کار آمد ہے جسمانی رتوبات ضائع ہونے سے یا بار بار جریانے خون سے کھوکلے ہو جانے والوں کی چائنہ دعا ہے خانستے وقت متلی ہو مگر کہہ نہ ہو اور چھاتی میں بلگم کھڑ کھڑائے تو ایپی کاک مفید ہے خوشک خانسی جو رات کو زیادہ ہو اور بچے سخت غسیلے اور زیدی ہوں ان کے ہر مرد کا علاج کیمومیلا ہے پیارے دوستوں امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ اس طرح کی اور مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل بٹن بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا مل سکے